اندنیم اف اللہ افیس رحمان این رحیم ہم آج جس موضوع یہ بحث میں لا رہے ہیں اس موضوع کا بحث یہی ہے کہ ہم نے ایک ایسے گیم ہمارے نوجوان نسل کو پسند آ رہے ہیں جس گیم میں صرف اور صرف ان کا مشن یہی ہے کہ دوسرے گماننا ہے یعنی اگر آپ پورے پب جی میں دیکھیں تو انہوں نے جو بنانے والوں نے اتنے مائنسیٹ کو خراب کرنے کے لئے اتنے چیزیں ڈال دئیے جس میں روزانہ مشن یہی ہوگا اب وہی پلئر آگے جا سکتا ہے پب جی میں جو کسی کو سب سے زیادہ مارے گا یعنی مار ڈار آپ کو روزانہ مشن میں ہر مشن میں آپ کو مشن یہی ہے کہ روزانہ کس کو مانا کسی کو قتل کرنے اگر ہم ایز ایوت یہ سوچے کہ ہم نے آگے جا کے کیا کرنا ہے ہم نے ریال لائف میں کیا کرنا ہے اگر ہم اسی مائنڈ کے ساتھ اگر ہم یہی نیاد بنتے رہیں گے اگر ہم اسی طرح گیم کھیلتے رہیں گے جو ہماری مائنڈ سیٹ کو نگیٹیویٹی کے طرف لے کے جا رہا ہے وہ ہمیں آگے جا کے کیا کرے گا ہم سب کو مل کر ہم نے اگر میش کو جیتنا ہے اس پبزی سے چھٹکارہ پانے تو ہمیں ہر کسی کو اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا کیونکہ یہ ہمارے نوجوان نسل کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے اگر ہم اپنے اسلامی تعلیمات کی طرف دیکھیں تو وہ بھی ہمیں اس چیز کا اجازت نہیں دیتا اگر ہم ایزے یوت یا ایزے نوجوان اس چیز کو دیکھیں تو اس میں ایسے چیزیں ڈال رہے جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان نفسل خراب ہو رہے ہیں بار بار میڈیا کی ذریعے سے ہمیں معلومات مر رہے ہیں کارٹر کی طرف سے جو سرجن وغیرہ ہے ان کی طرف سے بھی یہ معلومات ملا کی یہ جو پبجی گیم ہے یہ ہمارے نوجوان نسل کیوں تباہ کر رہے ہیں یعنی ان کے مائنڈ سیٹ کو خراب کر رہے ہیں کوئی خودکشی کر رہے ہیں کس کی وجہ سے پبجی کی وجہ سے کوئی کسی کو گولی چلا رہے ہیں وجہ بتا رہے پبجی تو آپ کو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ گیم نہ کھلے بہت سارے ایسے گیم ہیں جو آپ کی مائنڈ سیٹ کو فریش رکھتا ہے مثال کے طور پر کینڈی کرش ہے فوٹبال ہے آپ ایسے گیمیں کھیلے جو آپ کی مائنڈ سیٹ کو فٹ رکھے آپ کو انجوائیمنٹ دے آپ انجوائیمنٹ کے نام پر ایسے گیمیں نہ کھیلے جو آپ کی پوری لائف تباہ کریں ہم سب کو مل کر ہم سب کو مل کر اگر آپ نے جیتنا ہے اگر آپ نے سوچے آپ سوچے آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا مقصد خلقیت آپ کا کیا ہے؟ آپ کیوں آئے دنیا میں؟ یہ آپ سوچے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو سسکرائب کریں اور بل آئیکن ضرور دبائیں بہت شکریہ موسیقی